محمد وعلا علیہ السلام و مولانا محمد و بارک وسلم صلاطہ وسلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابتہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب و یزد نے اس حیاتی تانے کے دیرے انسانیت کی اس کو ہدایت کے لیے بنی نوع انسانی کی تعلق و تعلق کے لیے اور انہیں گمرائی کے ادھیروں سے تکال کر لولا ہدایت میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی مخدص جماعت کو مبورد فرمایا کم اوپیش ایک لاکھ سی ہزار انبیاء اکرام اس آنکانی کے دیرے میں تشریف لائے جن کی خدموں کی برٹکوں سے اللہ حرب و عزت میں اس کائنات کو نوری ایمانی سے منفر فرمایا اور یہ سلسلہ ہمارے آرام کے آخا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم فخرِ آدم و بنی آدم حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا برٹک پر ختم ہوا اور آخا اکریم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر اس دنیا میں پھیجا رسولِ پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حضور و شان کے ساتھ بھیجا کہ جسے پیان نہیں کیا جا سکتا اللہ حرب و عزت میں تمام تمہادار اور تمام مجھے ساتھ جو دنیاں امبیاء اکرام رحمہ السلام کو عطا کیے تھے کسی کو حسن ملاتا کسی کو یدے پیزہ ملاتا کسی کو حقوقت ملی تھی کسی کو طاقت ملی تھی کسی کو ملتوں کو زندہ کرنے کی اللہ نے اختیار دیا تھا ہر نبی جو آئے ایک ایک موجزہ لے کر آئے میرے آقا سرورِ عالم مجھے مجھے سم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تو شریف آئے تو سرکار موجزہ لے کر نہیں آئے اللہ نے سرکار کو سرز لے کر خدم مبارک تک موجزہ بنا کروئی جانا ہر کسی کو یدے پتا میں تھی اور مستصع تمام تمام آج کے جامے ہوئے علماء اقبال فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ ہے وہ آئینا کہ اب ایسا دوسنا آئینا نہ ہماری بسم قیال میں نہ تکانے آئینا سازمی اللہ تعالی نے کانانے خود رکھتا ہوا عظیم شاہکار مصطفیٰ کو بنایا مصطفیٰ کی طرح نہ مصطفیٰ سے پہلے کوئی ہوا اور نہ مصطفیٰ کے بعد کوئی ہوا اللہ رب العزت نے اپنی جناب و ذت و کمال کو جس ذات میں جمع فرمایا ہے اور ذات کا نام مصطفیٰ چاہے رہے مثلاً نہ ہو جاتا ہے وہ میرے آسا اور یہی نہیں کسی مصطفیٰ کو محبوب بنایا مصطفیٰ سے جس چیز کی نزبت ہو گئی جس کو تعصف پیدا ہو گیا معاملی سے نزبت بھی جس کسی شہد و مصطفیٰ کی ذات سے ہو گئی اللہ رب العزت نے اس کو بھی بلد و بالا بنا دیا اور اس کو بھی اطناء محبوب فرمایا ہے ہی ملے محبوب جنزل اس کو تکنے والی جس کنے محبوب ہے کهی فرما طاحت والعصر مصطفیٰ اور زمانے بھی خصف جس ملے عبد الشریف فرمایا ہے کمی فرما طاللہ اور اس کو بھی حاصل ملے ہی ملے محبوب اور شہر مطاقی خصف جس ملے عباد قتامین و بحاجت روے ہیں جس زمین با عباد قارے روے ہیں و زمین بھی اتنین اور اولیخ خصف جس ملے عباد قرارے روے ہیں ہی ملے محبوب تیر زمانے کی خصف تیر زمانے کی خصف تیر حیات کی خصف تیر زندگی کی خصف تیر قطع مبارک زمین سے لڑای زمین کی خصف اس طرح اللہ رب العزت میں ہر وہ چیز تیصہ تعالی مصطفیٰ سے ہو اس کی قسمت کو بھی محبوب کر لیا اگر ہم سرکار کی مال آمین عوز کریں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آفتہ نگیتی بھی دنیا میں اس آلم میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں کس سے محبت ہے کس سے آپ کے سب سے زیادہ پہل جہاں محبت کرتے ہیں تو میرے آفتہ رہے آلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبانے فرزتہ جوان سے یہ اکشارت پرمائیں گے کہ اگر کائنات میں مجھے کسی سے محبت سب سے زیادہ ہے تو شہر سے نہیں ہے مجھے کسی چیز سے نہیں ہے اگر مجھے تو جس ہی آدھا کسی سے محبت ہے تو اپنی امت سے محبت ہے اس امت کے قاتل آخائے کے نہیں ہواں کراس روکر کھائے روکر دورے دخانہ کرتے اس امت کے قاتل ہمیشہ اللہ کی معنا میں دعا کرتے جب دنیا میں کشلیں دعا ہے اپنی امتی اپنی امتی حضرت عجلہ بن مسرد حضرت عرص بن معلی رسیت ناقا بیان فرماتے ہیں آخر وقت تھا حضرت پاند سروائے آلم محبت ہے محبت ہے اپنی زبان محبت سے اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں مخام اخترن کی وہی منزلوں میں ہیں جہاں کوئی فرشتہ نہیں کھا سکتا کوئی نبی نہیں کھا سکتا اللہ نے احطا فرمایا کہ خوصائن کی وہ عظیم منزل جہاں شہور عام کیا پہنچے تمہاری چلوہ کھاں ہوتک شہور عام کیا پہنچے تمہاری چلوہ کھاں ہوتک شہور عم بھی آتی ہے دوسر مہورا اللہ کا حبیب ہے کم آیا نہیں ہے اللہ کا حبیب ہے کم آیا نہیں ہے جس کو نہیں ہے جو یہاں سایا نہیں ہے وہ میرے آقا جب عام کی انزلوں میں پہنچتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ تے اتنے خریب ہوئے تو عوشائن یعنی دو کمانوں کے درمیان سے نہ فاصلہ ہوگا ہے اس سے زیادہ بھی خریب ہوئے وہاں بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں وہاں بھی اپنی امت کا سکت کر رہے ہیں اپنی امت کیلئے دعایاں کر رہے ہیں رسول نے اپنے خوالوں کیلئے رہی مانگا اپنے خاندان کیلئے رہی مانگا اہل بیت کے لئے کبھی سوال نہیں کیا حسنیل کریمہ کیلئے رہی مانگا شہزادی سیدہ فاطمہ ادھارہ کے دل میں فاطمہ مفاقہ رہا کرتا لیکن مسرکار نے کبھی سوال نہ کیا حضر مام حسرو امام احسین تو وہ وہ یہ فاطم پڑھتے لیکن سرکار نے کبھی سوال نہ کیا وہ مہات القومنین فرماتی ہیں سیدہ بنی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں ایک ایک مہینہ چھنا نہیں چلتا تھا کجور کھایا کرتے پانی ٹھیکل گزارا کرتے لیکن آمائے کئی نے کبھی اتنا کی مانگا میں تو یہ سوال نہ کیا کبھی اپنے لئے کوئی چیز نہ مانگی صرف نے جب کبھی اپنے طرف مبارک کو ہلایا جب کبھی کسی چیز کو مانگا صرف احمد کی مفضل کو تنگ کیا احمد کی سوال کرتے رہی عرصہ قریمہ عرصہ رہن کرنے والے محمد اپنی عمد سے رب نے فرمانا کہا محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد مردمی نسی کے باپ نہیں ہے کیوں؟ باپ بھی ہو تو قبض تک آتا ہے اگر بیٹے کا اندخال ہو جائے اپنے آتوں سے باپ مٹی نہ آتا ہے خبر میں نہیں آتا اے میرے مصطفیٰ ہو رہے جہاں باپ بھی نہ آئے خبر بھی مصطفیٰ تشریف لے جائے یہ تاجوں میں رہتا کہا ہے عمد کے ساتھ تو اتنی محمد احمد سے اتنا محمد احمد سے فرماتے ہیں تو جنتاجہ لگاؤ اللہ سبح سے زیادہ محبوق کو بسند کرتا ہے اور محبوق کی نصبت سے محبوق کی تعلق سے ہے اس کو بھی اللہ تارہ پسند فرماتا ہے نہیں اسے بھی محبت فرماتا ہے تو اب امت سب سے زیادہ نبی کو پسند ہے سب سے زیادہ امت کو سرکار چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں تو جہاں معلوم ہوا کہ ہم وہ کچھ نصیب ہیں ہم یہ پاس کے سلطے میں اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں تو جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے محبوب کا محبوب جو ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے اس رحاں سے امت سے بھی بیندہا محبت ہے آخر قریم روح دے رہے امت کی رضوائیں کرتے رہے اب اسو جلالے سمایا ہے میرے محبوب امت کا خم نہ کریں امت کی سکتر نہ کریں میں آپ کی امتیوں کو کوئی صبح تک نہ رکھاؤں گا جب تک کہ ان کی مفرد نہ کروں اے میرے محبوب آپ یوگن آتے ہیں کیوں آپ دت لوگتے ہیں اپنے محبوب کے لئے دت مندی کا اصحار کرتے ہیں آپ اپنے امت کا خم نہ کریں ہم آپ کی امت کے حصیل ہیں ہم آپ کی امت کے والی ہیں حضرت جبریل امی علیہ السلام حسول کی خدمت میں حاضر ہوکے آخر قریم کی خدمت میں حاضر ہوکر جبریل امی نے عرض کی کہ یہ حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جنہوں نے اسی سال تک پڑے راک اللہ کی عبادت کی حضرت ایوک تھے جنہوں نے اسی سال اللہ کی عبادت کی حضرت حفیر علیہ السلام تھے جنہوں نے اسی سال اللہ کی عبادت کی حضرت ایو شامن ڈون علیہ السلام تھے جنہوں نے 80 سال تک تمام بات اللہ کی عبادت میں بزارا جب آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو سنا ان امبیرہ اکرام اور بجرگانے دیم کے واقعات کو سنا ایک عبادت میں شکون کا واقعہ ہے جو انہوں نے جو سار مہینے تک در دن جہاد کیا روزہ رہا کرتے تھے اس بہات کی عبادتوں کی واقعہ جمجھوڑی لئے امیر رسول اکرامی امیر خار حضرت اکرامی 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 موسیقی اے میرے محبور ایک رات دوں گا شبہ قدر والی رات دوں گا جو ہزار مہینوں سے پہتر ہوگی اسی سال کی عبادت سے افضل وعالی ہوگی اور اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنوطی کی قاطر اس عمد کو شبہ قدر کی عظیم نعمت عطا سرمائی کہ اگر آپ کی عمد ایک رات عبادت کرلے اسی سال سے عبادت کرنے پر جو زواب مہتا ہے اے میرے محبور اُس سے بڑا جو زواب آپ کی عمد بطا موسیقی یہ شبہ قدر ہے ہم نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان پر بارس سال حکومت عطا کی سلخانائن پر بارس سال حکومت عطا کی کہیں سال حکومت پر قیل رہے ہزار مہینے ان لوگوں نے حکومت کی دونوں کی حکومت ہزار مہینے کہا گیا ہزار مہینے حکومت کی اے میرے محبور ان دونوں کی ہزار مہینوں کی حکومت اُس سے بہتر ہم نے آپ کو شبہ قدر عطا فرمائی ہے یہ ایسی عظیم عط ہے آپ کا عمد ہی تھوڑا سا بھی عمل کر لیتا ہے ہزار مہینے نہیں اُس سے زیادہ یہاں یہ قابل ہے اسی سال نہیں ہزار مہینے نہیں ہزار مہینوں سے بڑھتر کہا ہزار مہینے نہیں کہا ہزار مہینوں سے بڑھتر صرف بڑھتر جو ہے نا اُس کی حد نہیں ہے اُس کی حد نہیں ہے ہزار مہینوں سے بڑھتر جو ہے نا صرف بڑھتر جو ہے ہزار مہینے نہیں اُس سے بڑھتر اب اُس سے کتنا بڑھتر ہے اُس سے کتنا زیادہ ہے اُس کا حساب صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا زیادہ دینے والا ہے ہزار قیموں سے بڑھتا ہے تو اس سے بہتر جو ہے ہزار قیموں کے بعد جو ہے نا اس کے بعد کتنا زیادہ دینے والا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عجر عمد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے کتنا